اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہاں اگر آپ ہمارے سکتا ہے ہمارے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے پیج نمبر 71 دیر سٹوڈنٹس ہمارے سٹارٹ بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلامی حسٹری سے یہ چپٹر ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی والدہ حضرت بی بی مریم کے والے سے جو انٹروڈکشن ہے وہ ہم اس چپٹر میں پڑھیں گے لیٹس کم تو دا سٹڈیز بی بی مریم وہاں ایسیٰ علیہ السلام ہو لیوڈ ان جیرسلم نیرلی ٹو تھاؤزنڈ یئرز اگو تقریباً دو ہزار سال پہلے یروشلم میں یہ جو بیت المقدس کا شہر ہے جہاں پہ بیت المقدس ہے یروشلم فلسطین میں وہاں حضرت بی بی مریم جو ہیں وہ رہا کرتی تھی اور بہت ہی نیک دیندار اور پرہزگار خاتون تھی شی بلونگ تو ای نوبل فیملی آف بنی اسرائیل بنی اسرائیل جو ایک قوم تھی اس کی ایک بہت ہی شریف گھرانے سے تعلق تھا حضرت بی بی مریم کا ایک مرتبہ حضرت بی بی مریم کے پاس جبرائیل جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضرت بی بی مریم کو بتایا کہ وہ ایک بچے ایک ان کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا اور یہ کہ وہ بیٹا جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوگا یعنی اس بچے کا باپ نہیں ہوگا کوئی جب وہ بچہ پیدا ہوا تو یعنی اس بچے جو لوگ تھے ان کے قبیلے کے ان کے خاندان والے وہ لوگ ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھا اس بچے کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ بچہ کون ہے تو حضرت بی بی مریم کہ وہ بچہ پیدا پیدا حضرت بی بی مریم مریم کو کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ان کو کہا گیا تھا ان کو حکم جاری کیا گیا تھا ظاہر ہے وہ لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے اور ان پر کسی بھی طرح کلزام لگا سکتے تھے تو انہیں کچھ بھی بولنے سے منع کیا گیا تھا تو حضرت بی بی مریم نے بتایا کہ ان کا روزہ ہے شیوہ کیپنگ اپ فاسٹ فاسٹ کہتے ہیں روزہ رکھنے کو تو انہوں نے اشارے سے بتایا کہ ان کا روزہ ہے ان وچھ شیوہ فاربیڈن ٹو سپیک اور اس روزے میں انہیں بولنا بھی منع ہے یعنی انہوں نے ایسا روزہ رکھا ہے جس میں وہ بات بھی نہیں کر سکتی اور اس کے بجائے انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس چھوٹے سے بچے کی طرف انفینٹ کہتے ہیں شیر خوار کو شیر خوار یعنی بہت چھوٹا بچہ بہت چھوٹا دودھ پینے والا اور اس کو جیسا کہ ہم جانتے ہیں نورملی جو بھی اتنے بچے ہوتے ہیں وہ بولنے کی طاقت نہیں رکھتے ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی اور بہت چھوٹے ہوتے ایون کہ وہ ادھر ادھر موو بھی نہیں کر سکتے تو انہوں نے اشارے سے اس چھوٹے بچے کی طرف اشارہ کیا اور کس چیز کیلئے اشارہ کیا کہ وہ جو سوال لوگ کر رہے تھے اس سوال کا جواب یہ بچہ دے گا the people laughed لوگ ہسنا شروع ہو گئے saying یہ کہنے لگے how can a young infant lying in a court speak to us وہ اس بات پہ ہسے کہ کیسے ایک چھوٹا سا بچہ جو court میں لیٹا ہوا ہے جو خود سے ہل بھی نہیں سکتا موو بھی نہیں کر سکتا کیونکہ چاند دن کا وہ بچہ تھا تو وہ کیسے ہمیں ہم سے بات کر سکتا ہے کیسے ہمارے سوالوں کا جواب دے سکتا ہے the child was just a few days old وہ بچہ جو تھا وہ صرف چند دن کا تھا اس کی عمر صرف چند دن تھی but god gave him the part of speech لیکن اللہ نے اس بچے کے اندر قوت گویائے دی تھی یعنی بولنے کی قوت عطا کی تھی طاقت عطا کی تھی یہ موجزہ تھا اللہ کی طرف سے اتنا چھوٹا بچہ جو ہے وہ کبھی نہیں بول سکتا لیکن یہاں اللہ نے اس بچے کو بولنے کی طاقت عطا کی and he said to the visitors اور وہ بچہ اس بچے نے بات کی کس سے وہ جو visitors آئے تھے جو پوچھنے آئے تھے حضرت بی بی مریم سے اس بچے کے بارے میں i am the obedient servant of god میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار غلام ہوں تابدار غلام ہوں اطاعت کرنے والا بات ماننے والا حکم ماننے والا غلام ہوں he has given me a holy book اس نے مجھے یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مقدس کتاب عطا کی ہے کونسی کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی انجیل اس کتاب کے بارے میں انہوں نے بتایا he has given me a holy book اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے and made me his prophet اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے یہ چھوٹا سا بچہ تھا جس نے گواہی دی تھی جھولے میں پالنے میں لیٹے ہوئے کارڈ میں لیٹے ہوئے بچے نے اپنی ماں کے بارے میں اور بتایا تھا لوگوں کو کہ مجھے اللہ نے اپنا پیغمبر بنایا ہے اور مجھے کتاب بھی عطا کی ہے he has asked me to be obedient to my mother اور یہ کہ اللہ نے مجھے فرمایا ہے حکم دیا ہے کہ میں اپنی ماں کا فرماوردار رہوں میں اپنی ماں کی فرماورداری کروں do you know who this child was کیا آپ کو پتا ہے یہ بچہ کون تھا ابھی جو آپ نے یہ introduction پڑا آپ کسی حد تک سمجھیں اس حوالے سے he was حضرت عیسیٰ علیہ السلام a prophet of God یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یہ وہ ہیں نبی وہ نبی ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور ان کو اللہ نے بہت سے موجزات عطا کی اور سب سے پہلا موجزہ تو یہی تھا جو انہوں نے جھولے میں لیٹے ہوئے چند دن کی عمر میں لوگوں سے بات کی یہ موجزہ کسی بھی جو عام انسان کے لیے نہیں تھا کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا اور یہ موجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا ٹھیک ہے ابھی فیلحال اتنا introduction ہم پڑھیں گے remaining part next lesson میں اس سے related questions ہیں آپ کے exercise میں میں آپ کو کروا دیتی ہوں look at question number one who was بی بی مریم بی بی مریم کون تھی بلکل starting line میں ہم نے پڑھا ہے بی بی مریم was a five woman who lived in jerusalem nearly two thousand years ago she belonged to a noble family of بنی اسرائیل ٹھیک ہے یہاں تک بنی اسرائیل تک کریں گے بی بی مریم سے start ہوگا clear question number two what did angel جبرائیل told بی بی مریم جبرائیل علیہ السلام نے بی بی مریم سے کیا فرمایا one day سے start کریں گے one day the angel جبرائیل came to بی بی مریم and told her that she would give birth to a son and the angel also told her that he would be born without a father one day سے start ہوگا question number two کا answer اور father تک ہوگا ٹھیک ہے یہ question number two کا answer ہے now question number three what did the young infant say when the visitors came to see بی بی مریم جب لوگ بی بی مریم کے پاس آئے ان سے سوالات کیے تو infant نے شیر خواہ بچے نے ان سے کیا کہا third paragraph کی first line میں آئیں گے آپ یہاں پر he said to the visitors i am the obedient servant of god he has given me a holy book and made me his prophet he has asked me to be obedient to my mother یہاں تک question number three کا answer ہے he set سے شروع ہوگا اور mother تک clear these three questions are for your homework write down in your notebook and learn by heart okay allah hafiz